پور مقمنطری اور دبگج نیتہ کملنات کے بینا کانگریس کی کلپنا نہیں کی جائے سکتی ہے کملنات کو اس سمیں حالا کی راشتری کانگریس کا دہش ہونا چاہیئے تھا ان کا نام بھی چلا تھا لیکن ان کے من میں کہیں کیس تھی کہ جس طرح سے ان کی سرکار کو گرائے گیا ہے تو وہ مدھا پردیش میں ہی رائی نیتی کریں گے فیلات اور کہیں نہ کہیں ان کے من میں اچھا تھی کہ ایک بار وہ مدھا پردیش کا مقمنطری پدھ ایک پھر سے سمالیں اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دلی جانا مناسب نہیں سمجھا کملنات حالا کی راشتری اسطر کے نیتہ ہیں ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی چرچہ کی جائے لیکن ان کا قط بڑا ہے کانگریس پارٹی میں اور وہ اپنے ہی قسم سے رائی نیتی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ دیش کے کے اندر کے بڑے رائی نیتہ رہے ہیں آپ دیکھئے کہ جب دس سالوں کے شاسن کے بعد کانگریس بدا ہوئی اس سمیں وہ لکھ سبا میں پروٹیوم سپیکر بھی تھے اور اس کے بعد انہوں نے مدھو پردیش میں انٹری کی راشتری اسطر سے انہوں نے پردیش کی رائی نیتی شروع کی کملنات سے ارسول کتنا تھا کہ مدھو پردیش میں دس سال دیگوے سنگھ کی سرکار تھی تو ان کے کہنے سے منتری منڈل کا گھٹھان ہوتا تھا ان کے کہنے سے ان کے سمرتک منتریوں کو کیا ویباغ ملے گا یہ کملنات خود تیہ کرتے تھے اور جو ویباغ وہ چاہتے تھے ان کے سمرتکوں کو وہی ویباغ ملتا تھا چاہے حکم سنگھ کر رہا ہوں سرجن برما ہوں ایکس بائی جا کوئی بھی ہو یا دگوے سنگھ سے پہلے جب ارزول سنگھ جی کی سرکار ہوتی تھی اس سمیں بھی کملنات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا کملنات دلی میں گانڈی پریوار سے اس طریقے سے جڑے رہے ہیں کہ ان کو کوئی بھی کانگریسی چاہ کے بھی نظر انداز نہیں کر سکتا دگوے سنگھ انہیں اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں حالانکہ رائی نیتی ان کو سامنے رکھے دگوے سنگھ بہت شاندر طریقے سے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے لیکن کملنات اپنا ایک طریقہ ہے کچھ معاملوں میں کملنات بشد رائی نیتا ہے کچھ معاملوں میں تھوڑے بھولے بھی ہیں لوگوں پر بھروسہ کر جاتے ہیں اور یہی بھروسہ ان کو دخدائی ثابت ہوا تھا کہ ان کی سرکار سلی گئی جو طرح سندھیا ان سے روٹ گئے اس کی وجہ دگوے سنگھ رہے ہو یا سوہم کملنات رہے ہو لیکن سندھیا نے سڑک پہ آنے کی بات کری تو ان سے کہا کہ آجائی سڑک پہ وہ سڑک پہ آگئے اور پوری کانگریس کو سڑک پہ لے آئے اور کملنات کی سرکار گر گئی اس کے بعد سے کملنات کے مند میں کہیں نہ کہیں یہ بشار یہ ٹیس تھی کہ ان کو ایک بار مخمتی بننا ہے اور جو کچھ وہ نہیں کر پائے تھے پندرہ مہینے کا سمیں کسی کے لئے یہ بھک مناسب نہیں ہوتا بھک کھم ہوتا ہے تو ایسے میں ان کی یہ پرانہ مجھے اچھا لگا تھا کہ میں مدد پردیش میں راجنیتی کروں گا اور آپ دیکھئے کہ انہوں نے جس طریقے سے پچھلے تین سال میں وقت مدد پردیش میں گجارا ہے انہوں نے سوئی ہوئی مرت پرائے کانگریس میں جیون ڈالنے کی کوشش کیے اور کانگریس کو کھڑا کیا ہے یہی کارانہ ہے کہ مدد پردیش میں سمیں کانگریس کی ہوا چل رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے تمام راجنیتک سربیہ اور جو راجنیتک پرکشک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو کہیں بھی ہلکے میں نہیں دیا جا سکتا کمالنات نے جس طریقے سے کلے بندی کیے بیوستاؤں کو چاک چوبند کیا ہے وہ کانگریس کے لیے بہت سفل پرنام دینے والے ہو سکتے ہیں تو ایک نیتا شیفران سنگھ جی کی شرچہ ہوتی ہے کہ وہ کندر سے مدد پردیش کی راجنیتی میں آئے ایسی کمالنات بھی کندری راجنیتی سے مدد پردیش کی راجنیتی میں آئے اور ان کا مند فیلال تو یہاں رما ہوا ہے اور پوری طاقت لگائے ہوئے ایڑی چوٹی کا جوڑ لگائے ہوئے وہ ایک بار مخمتی بننا چاہتے ہیں کوئی دوسرا نام کانگریس میں مخمتی پت کے لیے نہیں ہے اگر کانگریس کی سرگار بنتی ہے تو یقیناں کمالنات ہی مدد پردیش کے مخمتی ہوں گے اور وہ جو کام سال تین سال اور کرنا تھا نہیں کر پائیں جو بھی ان کے من میں دبی کسی اچھائیں وہ ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو ایسے میں صرف بی جے پی اور کانگریس کے دونوں نیتاؤں کو جو مخمتی پت کے دعوی دار ہے دونوں کے ساتھ تمام نیتاؤں کو شب کاملہ ہے دے سکتے ہیں لیکن کمالنات جی کا جو راجنیتی کا کوشل ہے وہ فیلال مدد پردیش کی بساٹ پر سافنے جر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو